اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور پہت جلیل القدر ہے میں اپنے سبی سننے والوں کے لئے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبی سننے والوں پر اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایا ہمیشہ قائم اور دائم رہے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں تو لسنر پہلے میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے ابو کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زنگی اور صحت دے ان کی طبیعت کچھ خراب ہے جس کی وجہ سے کل بھی میں سٹوری اپلوڈ نہیں کر سکی تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ہے گلزار نے گلزار کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں گلزار کہتے ہیں کہ میں لاہور انار کلی میں شاپس پہ جو شاپس ہیں ادھر میں جاپ کرتا ہوں اور ایک سے دو دکانے میں نے چھوڑ کر وہاں پر میں شاپس جو ہیں ادھر جاپ جو کرتا ہوں اس کے ایک شاپ تھی جس کا میں نے کام کرنا وہاں پر چھوڑ دیا اور دوسری شاپ پر جڑا گیا وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہے لاہور کا انار کلی بزار جو کہ جنات صدا ہے وہاں پر انار کلی بزار کے انڈ میں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی گلزار کہتے ہیں میں جس شاپ پر اب کام کرتا ہوں ادھر مجھے سب بھائی کے نام سے بلاتے ہیں تو میرے مالک کو میرے پر بہت یقین ہے اور وہ مجھے اپنی ساری شاپ کی کیز دے دیتا ہے اور لاسٹ میں میں ہی شاپ کو بند کر کے جاتا ہوں اور میں ہی شاپ کو آ کر صبح کھلتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات کافی میں لیٹ ہو گیا اور سب لوگ چلے گئے تھے کیونکہ میں نے ہی ساری شاپ کو بند کرنا ہوتا ہے کافی بڑا سٹور ہے اور اس سٹور کو بند کر کے ہم لوگوں کا جو سٹور ہے وہ اس کے نیچے بیسمنٹ بھی ہے کہتے ہیں کہ میں جب شاپ پر بلکل اکیلہ تھا سب لوگ چلے گئے تھے سردیوں کا موسم تھا اچانک سے مجھے محسوس ہوا جو کہ شاپ کا بیسمنٹ ہے نیچے کچھ ہے ایسا ویسا جو کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا ٹھیک نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں نے نیچے سے جا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک عورت نیچے بیسمنٹ میں کھڑی ہوئی ہے اور جہاں پر لیڈیز کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی میری طرف کمر ہے اور وہ فل ہجاب میں ہے اس نے ساری باڈی پر اس کے ہجاب ہے اور پیچھے سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے فیز کے اوپر بھی ہجاب ہے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں کیونکہ سارے تو چلے گئے تھے ورکرز وہ عورت میری طرف پلٹی تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ اس قدر خوبصورت تھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گیا سب سے پہلے میری نظر اس کی صرف آنکھوں پر ہی بڑی وہ عورت مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کہ یہ کہتی ہے کہ تم اوپر جاؤ واپس میں اوپر نہیں کیا میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور ادھر کیا کری ہو میرے سامنے تو تم گئی نہیں وہ عورت مجھے اس نے پھر اشارہ کیا اور کہا کہ جاؤ میں جب دوسری دفعہ بھی اس کے اشارے پر نہیں گیا تو تیسری دفعہ اس عورت نے بہت خوفناک آواز میں مجھے کہا جاؤ نہیں جاؤ گے تو نقصان دے دوں گی میں نے جب اس کی خوفناک آواز سنی جو کہ ایک عورت سے مشابہ نہیں رکھتی تھی اور جو میرا وہ ہم لوگوں کی جو وہ شاپ ہے بیسمنٹ والی وہ انارکلی بزار کے اینڈ میں ہے بالکل اور تھوڑا سا آگے قبرستان ہے اس کی وہ خوفناک آواز سن کر میں وہاں سے بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہیں تھی پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے شاپ کو بند کیا میں نے لائٹس آف کی ہیں یا نہیں کی مجھے کسی چیز کا کچھ ہوش نہیں ہے جیسی میں نے شاپ بند کی تو اس وقت آلموسٹ سب شاپ بند ہو چکی تھی میں نے اپنے پیچھے بقاعدہ چوڑیوں کی آواز محسوس کی میں نے جب پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک خوفناک چہرے والی عورت جس کا قد بہت لمبا تھا وہ میرے پیچھے اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے کوئی بندر نماء کوئی کینگرو نماء مخلوق جمپ کرتی ہے اس طرح بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اس کے بال اس قدر لمبے تھے اس کا جسم بلکل دیکھنے کے قابل نہیں تھا اس کو دیکھ کر میں وہاں سے بھاگا ہوں اور آیتل کرسی پڑتا ہوا میں باہر مین روڈ پر آیا تو اللہ نے میری آیتل کرسی کے صدقے میں مجھے بچا لیا اور ایک شخص موٹر سائیکل پر جا رہا تھا میرے حواس باختہ دیکھ کر اس نے اپنا موٹر سائیکل رکا اور مجھے کہا کہ کیا ہوئے بھائی آپ کو تو میں نے ان کو کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے مجھے در سے لے جاؤ تمہاری بہت مہربانی ہوگی میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے فٹا فٹ اپنے پیچھے بٹھایا اور وہ وہاں سے مجھے لے گیا اس شخص نے مجھے راستے میں پوچھا کہ آپ کو ہوا کیا ہے میں نے اس کو وہ ساری بات بتائی حالانکہ میں اچھے سات سال سے اس شاپ پر کام کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی اسی گلی میں میں جس شاپ پر کام کرتا تھا کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا اچانک سردی کی خوفناک رات میں وہ مخلوق میرے سامنے آئی اور میں نے اس لڑکے کو ساری بات بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ انار کلی بزار میں اکثر جنات ہوتے ہیں اکثر کیا ادھر رہتے ہیں جنات اور اینڈ میں قبرستان ہے اور جنات یہاں آتے جاتے ہیں اکثر انسانوں کا روپ لے کر یہاں پر خریدداری کرتے ہیں سب لاہور کے لوگ اس چیز سے بخوبی خبر رکھتے ہیں اور اتنی رات تک ادھر کوئی اسی لیے شاپ نہیں کھلتا کہ وہ مخلوق نظر آنے لگ جاتی ہے تو بلزار کہتے ہیں کہ میرے سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی میں نے پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی لیڈ نائٹ تک میں کام کرتا رہا کچھ بل تھے ان کو سالف کرنا تھا ان کو چیک کرنا تھا وہ میں کرتا رہا مال وغیرہ کچھ ہم لوگ نیا لے کر رہے تھے جو کہ میں سٹ کر رہا تھا اکیلا کیونکہ اکثر میں جلدی چلا جاتا تھا کام رہ جاتا تھا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے بلزار یہ کہتے ہیں کہ انارکلی بزار بہت زیادہ بھاری ہے اور ادھر بہت زیادہ غیر مری مخلوق کا بصیرہ ہے جو کہ کافی حد تک لوگوں کو تنگ کرتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس انارکلی بزار کے انڈ میں جو قبرستان ہے وہاں سے وہ مخلوق آتی ہے کیونکہ وہ قبرستان کا بلکل ویری لاسٹ وہ حصہ بنت ہے اور اسے سے میں سے بہت سی مخلوقات کہتے ہیں کہ آتی ہیں جو کہ انسانوں کو تنگ کرتی ہیں یہ سٹوری تھی گلزار کی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے علیزہ نے علیزہ کہتی ہے آج میں آپ کے ساتھ پھر ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک ایسی خوفناک کہانی جو کہ آپ کے سننے والے سن کر حیران رہ جائیں گے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک خالی گھر تھا اور وہ گھر کئی سالوں سے بنتا کہا جاتا تھا کہ اس گھر کے اندر بھی کچھ مطلب اثرات ہیں کچھ جنات ہیں جن کی وجہ سے جو فیملی والے تھے وہ گھر کو لیو کر کے تو ادھر ہم لوگ اکثر رات کچھ حد پر واغ کے لیے جب جاتے تھے تو ہمیں اس چھت کے اوپر آگ کے بڑے بڑے انگارے اور وازیہ آگ کے بڑے بڑے گولے نظر آتے تھے جو کہ ادھر سے ادھر جا کر غائب ہو جاتے تھے ایک دفعہ اس گھر کے چھت پر دو رومز ہیں جن کی ونڈوز بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں ایک واش روم ہے جس کا دروازہ ٹوٹا ہوئے ہم نے ایک دفعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس واش روم کے اندر سے ایک شخص نکلا ہے اور نکل کر وہ اس کمرے میں چلا گیا ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید کوئی چور وغیرہ کیا ہے ایسا ادھر تو کوئی بھی نہیں رہتا ہے کتنے سالوں سے بند آئی یہ گھر تو ہم لوگ ڈر گئے اور نیچے بھاگ گئے اس گھر میں بہت زیادہ بلیوں کی آوازیں آتی ہیں لڑائی کرنے کی وہاں پر بہت زیادہ بلییں ہوتی ہیں اس گھر میں اور کالی بلی کہتے ہیں کہ جس جگہ پائی جائے وہاں پر جنات کا بصیرہ ہوتا ہے اس گھر میں ایک سے دو کالی بلییں پائی جاتی ہیں جو اکثر رات کے ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر لڑائی کرتی ہیں ان کی لڑائی کی آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی ڈر جاتے ہیں ایک دفعہ میری دادی ماں کہتی ہیں کہ وہ چھت پر دوپہر کے ٹائم بیٹھی ہوئی تھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس سامنے والے گھر میں ایک لڑکی ہے جس کے بال بہت لمبے تھے اور وہ کمر کر کے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ لڑکی اتنی دیر بیٹھی رہی اور ایک جگہ سٹیل بیٹھی رہی میری دادی ماں کہتی ہیں اس کو دیکھ کر میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ لڑکی ایک جگہ سٹیل ایسے کیسے بیٹھ سکتی ہے تو کافی دیر گزر گئی اثر کی ازانوں کا ٹائم ہو گیا دادی ماں دھوپ میں بیٹھی ہوتی ہیں اکثر ان کو دھوپ میں اوپر جانا اچھا لگتا ہے دادی ماں کہتی ہیں میں مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی وہ سوئی ہوتی جب آنکھ کھلتی تھی ان کی نظر پڑتی تھی وہ بیٹھی ہوتی تھی جب نماز کا ٹائم ہوا اثر کی تو وہ وضو کے لیے جب نیچے آنے لگیں تو وہ جو لڑکی تھی اس نے جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کی جو گردن تھی وہ بالوں والی سائٹ پر تھی وہ اس قدر خوفناک اور بیہانک لڑکی دیکھ کر میری دادی ماں چکرائیں اور نیچے گر گئیں گرنے کی وجہ سے ان کی بازو کو تھوڑا فریکچر ہو گیا ان کی چیخ سن کر ہم لوگ اوپر گئے تو دادی ماں بھی ہوش پڑی ہوئی تھی دادی ماں نے ہوش میں آ کر ہمیں یہ ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ گھر بہت اسیب زیادہ ہے اگر آپ لوگ ہمارے گھر میں آئیں اور اوپر سے دیکھیں تو مسلسل دیکھنے سے اس گھر میں عجیب سی حرکتیں ہونے لگ چاہتی ہیں کچھ عجیب نظر آنے لگتا ہے آگ کے گولے تو سارے محلے والے دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس خوفناک لڑکی کو اس گھر میں دیکھا ہے جو کس پورے گھر میں گھومتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے قد کے کالی پر چھائی ہیں ان کے گھر کے مین دروازے پر نظر آتی ہیں ایسے بہت سے واقعات اس گھر میں ہوتے ہیں یہ سٹوری تھی علیزہ کی بہت شکریہ علیزہ امنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے میرے باقی لسنرز نے بھی سٹوری شیئر کی ہے جو کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے ابو کے لیے پلیز دعا کریں اللہ ان کو زنگی اور صحت عطا کریں آمین میری والدہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو زنگی اور صحت دے آمین والدہین جیسی خوبصورت حمد بار بار نہیں ملتی اس لئے آپ سب سے کہتی ہوں کہ ان کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں آئے ہوب آپ میرے میسج پر ضرور عمل کریں گے اور اسی کسان مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدہین کو اپنی ٹھیر و دعاوں میں اجاتھ رکھے گا اور اپنا خیال رکھے گا اور اپنے والدہین کو اللہ حافظ اللہ نے کے باہن